ملکات کرنے دی گئی ہم کنگٹیمٹ اف کورڈ میں گئے پھر اس کے بعد ہائی کورڈ میں گئے اور ہائی کورڈ کے آرڈر پر پھر ہماری ملکات کی پرمیشن ہوئی میں آج خان صاحب سے ملا مدتوں بعد چونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب جدے ہیں ملکات ہو جاتی تھی لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی اس وقت وہ طاقتوار ہے پہلے سے زیادہ ہے وہ اپنے افکار نظریات اور راہ پر وہ ڈٹھا ہوا ہے ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے اللہ پر توقل بڑا ہے ہمت بڑی ہے شجاعت بڑی ہے بہدری بڑی ہے اور امید بھی بڑی ہے وہ اس جدوجود کو آزادی کی جدوجود کہتے ہیں اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار اور جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اقائد کی آزادی ہے اظہار اور بیان کی آزادی ہے سری مومنٹ کی آزادی جتنی بھی آزادیاں ہیں لوگوں کو ملیں ہمارے عدلیہ اور ادارے باوکار ہوں ہماری پارلیمنٹ باوکار ہوں وہاں جو لوگ بیٹھے ہو ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں پیسوں کے ذریعے کرپشن کے ذریعے فساد کے ذریعے زبردستی لوگوں کو دھرا دھمکا کر وارڈ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں آزاد کرنا ہے تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے عوام اور ممالک بنجی اس مقام تک پہنچانے کے لیے تو بہت وہ پر امید بھی ہیں ماشاءاللہ انہیں جو کچھ بھی اچھے تکنڈے اختیار کیے جاران کے خلاف اور کوشش کی جاری ہے کہ ان کو دھرا دیں دھمکا دیں پریشان کریں وہ انہیں پریشان ہننے والے نہیں ہیں بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں وہ گولیاں ان کو ماری کی وہ نہیں ڈرے جیل میں لایا گیا نہیں ڈرے اور کہتے تھے کہ دو دن بھی جیل میں نہیں گدار سکے گا وہ بہادر انسان ہے خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے اور آخری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے یہ الیکشن یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا غلامی سے نجات دلائے گا غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے لہٰذا وہ قرآن کا انہوں نے جو مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے تو انسان جب جیل میں جاتے تھا وہ سیکھتا ہے کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی فکر کرنے کی مطالعہ کرنے کی پڑھنے کی زندگی اتنی انگامہ خیز دی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا چاہیے تھا الحمدللہ عبادت کا بھی بہتین موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے کہتے ہیں تین بر قرآن ختم کیا ہے اس طرح سے پھر اب بقیدہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا اس کے پلٹ لیٹس جی ہونا وہ نیچے نہیں گئے ہیں اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد وہ صحت مند ہیں الحمدللہ صحت مند بظاہر تو جھٹے ہوئے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں کٹھے کھڑے ہیں جگہ کے اوپر وہ شخص تلے رہے ہیں بادر رہے ہیں شجاہ ہے اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے اپنی قوم اور ملت کے ساتھ باوفا ہے تو الحمدللہ ایسا شخص کی بریت احمر ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا سفر جوانے جاری کی ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا علاقائیت لسانیت مہاجر سندھی بلوج پشتون پنجابی سرائی کی ٹکڑوں میں بانٹ گئے نفردیں پیدا کی گئیں تاکہ ہمیں قوم نہ بن سکیں اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر مسلط ہوا جائے عوام کی جو سشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کو کچھلا گیا ہے اب قوم کھڑی ہے گلشتہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے گھٹی ہوئی ہے جتنا ظلم ہوتا ہے جتنی زیادتی ہوتی ہے جب دیو اچھے اسکندے اختیار کی جاتے ہیں اتنے ہی پاور کا مسجد کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں اور اتنے ہی خان صاحب کی پپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر وہاں پارٹی سے بھی بالاتا رہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال سالح انجام دیئے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مبدت کو پیدا کر دیتا ہے جو کہے ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے آزادی کی بات کرے حریت کی بات کرے شجاعت اور بہدری کی بات کرے ایسا شخص واقعا پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقف ہیں تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے الحمدلہ دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کی قمرانی ہے ہر وہ فورس جو لا قانون نے پھیلاتی ہے اس سے ازادی ہے پاکستان کے اندر آئین کی قمرانی ہو جیئے قانون کی ملداری ہے آئین کو جنہیں جارکمار بنن سے آزادی عالمی قوتوں سے آزادی ان کے ہمارے امور میں دخالت سے آزادی ہم ان کے ساتھ لگے ہم نے پاکستان کو تباہ برباد کی ہے پہلے ٹوٹا ہے اب باقی مندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہے ہیں تباہ برباد ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر بوران ہے سیکیورٹی کے مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہماری منزل کیا ہے راستہ کیا ہے ہم نے ادھر جانا ہے نہ یہ کہ ہمارے لئے باہر سے تیہ ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جھکا کے اس پر عمل کریں میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ سنت نہ انبیاء علیاء خدا نہ ہمارے شہدہ اور وہ عظیم لوگ جو ہمارے پیشوروں تھے کوئی بھی نہیں چاہتا دیتا کہ ہم غلامی کی طور گلے میں ڈال کر سر جھکا کر ان ظالموں کے پیچھے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے اسرائیل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے اس نے کہا تھا ہم اس ویل کو تصریم جی کریں گے امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کون قاتل ہے تیس ہزار کے قریب بچوں کا عورتوں کا اور مردوں کا بے گناہوں کا قاتل اسرائیل اس کے ساتھ اب سواتیت وقات قائم کرنا چاہتے تھے جو قاتل ہیں اور امریکہ جو اس کو اسلحہ بیج رہے جہاز دے رہے توپیں دے رہے سب کچھ دے رہا ہے اس کو اسلحہ اور امریکی کمانڈر کنٹرل سلٹر وہاں بنا ہوئے ہیں غزہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے ان بچوں اور جو کو مارنے کے لیے ان شہزادی عرب غمارتوں کے غلام ہیں دیکھیں سب مجھ رکھے دیکھیں باوجود ان کے ہاتھ میں دے ہوئے قیدیوں کی طرح ہیں وہ غلام ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے مظلموں کی امید نہیں کر سکتے اس لیے آزادی وسیع پر مانا رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آزادی کے سفر میں اکٹھے ہیں اور خون کے آخری کترے تک آخری ساس تک اس راستے میں چلتے رہیں گے شکریہ بات سنیں ہم اکٹھے ہیں یہ سفر ہمارا کٹھا ہے بیانی پر ہم نے کٹھے سائن کی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے اور پھر قربانی دینے کا راستہ ہے ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں ہم قربانی دینے میں سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ یہ انتخاب آزادی کی جدوجوز کا حصہ ہے لہذا اس انتخابات پر پور شرکت کرنی ہیں نہیں جڑنا ہے ووڈ ڈالنا ہے یہ مرحلہ ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے کا جو مایوس کرنا چاہتے تھے عوام کو کہ خان کے اوپر پر بندیاں لگا دی گئی ہیں جیل ڈال دیا گیا ہے بلہ چلا گیا ہے فلان چلا گیا ہے تاکہ لوگ مایوس اور ووڈ نہ ڈالیں نہیں نکلنا ہے مایوس کرنے والوں کو مایوس کرنا ہے اور یہ آپ کہا ہی نہیں قانونی حق ہے پاکستان کے عوام کا حق کے انتخاب یہ جیسے right to live ہے نا یہ حق کے انسانوں کا حق کے انتخاب بھی ان کا right ہے لہذا اس سے کوئی ان کو نہیں چھین سکتا نکلیں گھروں سے باہر ووڈ ڈالیں اور اور ظلم کی دیواروں کو دھکا اور دیں انشاءاللہ یہ دیوار کرنے والے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی absolutely not قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی